السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے اس لئے آپ اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اگر وقت نہ ہو تو ویڈیو کو بند کر دیں پھر جب وقت آپ کو ملے تو اس وقت آپ سنیں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ہمارے اوپر جو یہ اتراز ہے کہ ہم اللہ والے کے آستانے پر جا کر ان سے مانگتے ہیں سنو ہم شاہِ عالم کے مزار پر جا کر حضرتِ قطبِ عالم کے مزار پر جا کر ان سے نہیں مانگتے مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں علال اعلان میں بولنا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں ہم شاہِ عالم کے مزار پر قطبِ عالم کے مزار پر غریب نواز کے آستانے پر غوثِ پاک کے آستانے پر جاتے ہیں جا کر مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں بات کیا کہی گئی مزار پر یا کسی ولی سے مدد مانگنا صحیح نہیں ہے یہاں آپ نے یہ سنا پھر اگلی دوسری کلم میں سن لیجیا یہ آپ کے دربار کے سوالی آپ کی چوکٹ کے بکاری آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں ان کی جھولیاں ان کے مفد و مرادوں سے بھر دیئے اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس اب یہ دیکھئے دونوں ویڈیو میں آپ کو ایک طرح کا تضاد دکھ رہا ہے پہلی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی مدد نہیں مانگتا کسی ولی سے یا کسی مزار پر جا کے مدد نہیں مانگتا لیکن دوسری ویڈیو میں آپ نے سری الفاظ میں مدد مانگتے ہوئے سنیں تو پہلے تو افسوس کرنا چاہیے ایسے نا اہلوں پر ایسے نا اہلوں پر جو مدد مانگ رہے ہیں اب ہم اس چیز سے ہم کسی مسلک کو بھی بدنام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مسلک میں مختلف باتیں ہیں ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے مسلک کے ماننے والے ہو لیکن اکثر یہی بات ہوتی ہے کہ یہ مسلکیں برائلویت ہی سے عام طور سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ایسے جو واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ حقیقت میں چاہے ان کو اصل چیز اصل دین کا نہ پتہ ہو لیکن وہ تعلق وہیں سے رکھتے ہیں تو یہ جو چیز کر رہے ہیں ولی کے مزار پر جا کے مانگ رہے ہیں خود انہی سے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک طریقے سے یہ شرک ہو رہا ہے آپ کہیں گے کیسے شرک ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا يغفر ان يشرك بہی ویغفر ما دون ذالک لی من يشا یقیناً اللہ رب العزت شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جس کو وہ چاہے گا شرک کی معافی نہیں ہے اللہ رب العزت کے یہاں شرک کی معافی اللہ رب العزت کے یہاں نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس لیے شرک ایک ایسا عظیم ایک بڑا گناہ ہے جس کو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُنْ عَزِيمُ یقیناً ایک شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَا لَمْ بَعِيدَ جو شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ ایک بہت کھلی اور بہت دور کی گمراہی میں رہتا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں چاہیئے شرک کہتے کسے ہیں شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا اب وہ شریک خواہ کوئی بھی ہو بھئی مدد صرف اللہ کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک اختیاری غیر اختیاری یعنی کچھ چیزیں ہیں جو بندے کے اختیار میں اللہ رب العزت نے دی ہیں ان چیزوں کے تعلق سے کر بندہ ایک دوسرے سے مدد لے رہائط لے سکتا ہے لیکن جو غیر اختیاری یعنی جس میں اللہ رب العزت کا ہی صرف اختیار ہے جس میں تصرف صرف اللہ رب العزت ہی اس میں کر سکتا ہے جیسے بارش کے برسانا اولاد کا دینا رزق کا دینا تمام بیماری دینا موت دینا زندگی دینا یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں تو اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کے تعلق سے کسی دوسرے کے یہاں جا کر اگر مانگ رہا ہے اگر اولاد چاہیے اگر کسی دیوی دیوتاؤں بت کے پاس گیا مانگنے یا کسی ولی کے اگر مزار پر ہی گیا کیا مانگنے کی مجھے اولاد دے دیجئے بچہ دے دیجئے تو میرے عزیز دوستو یہ ایک بہت بڑا شرک ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں شرک جو بڑا عظیم گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ کو ان ویڈیو اس کو دکھا کر آپ کو ایک بہترین پیغام دے دیں آج کی ویڈیو میں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو اسی ہی کے متعلق ہوگی شرکی کے متعلق ہوگی اور آپ لوگ ضرور سمات فرمائیں جلال و خدامانا الحمدل